اب پر چھتر فیزان مدینہ سے آیا ہوں ہمارے مدرسک کے اندر تقریباً چار پانچ سٹوڈنٹس اور بھی ہیں جنہیں اس قسم کی بیماری ہوئی ہے اور وہاں جو جگہ ہے وہ گھاس والی ہے اور اس کے ساتھ پانی کا ایک وارٹ سپلائی ہوئی ہے جہاں پانی آتا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اور بھی پھیر رہا ہے بہار مجھے تقریباً ایک افتہ پہلے سے تھا لیکن میں ہوں پی این ڈی میں ملازم میں چلا گیا تھا اسلام آباد میں نے محسوس نہیں کہ یہ گولگی کھولی ہیں کھا کے میں نے سوچا کہ ویسے ہی نارمل بہار ہے یہاں سے چیک کروا ہے تو یہ نکلا ہے ڈنگی نکلا ہے چھتر کے بہت سے مریض ہیں ادھر اور جتنے مریض ہیں یہ وارٹ سپلائی ہی ہے جو ہے نا جہاں پہ پانی کے اوز ہیں وہاں کے ہیں میں اپرٹرنالی کا رہنہ گا رہا ہوں مظہوروات سے تقریباً یہ یارہ کلی بارہ کلیمیٹر دور ہے ادھر تو گاؤں میں مچھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بچہ مدینہ میں اپر چھتر میں پڑھتا ہے یہ اپر چھتر میں میرے چار آدمی دو تین بھی یہ ایک بھائی ہے وہ بھی چھتر میں ملازمت کرتا ہے ان کو سب کو ڈنگی ہو گیا ڈنگی نکال دی ہے یہ بچے مہار ہو گیا ان کو بخار ہو گیا بچے میرے کو پانچ دن ہو گئے ہیں اکومت کا کوئی آدمی ابھی تک نہیں آیا یہاں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ممار بھی ہے پارس کی کوئی بیلڈنگ بھی نہیں ہے یہ تو ان کا مہربانی ہے یہ جو میڈیکل والے ہیں کہ انہوں نے نیچے والے پوری وارڈ خالی کر کے ان لوگوں نے منتقل کیا ان لوگوں کی دن رات جو ان لوگوں نے خدمت کیا ان لوگوں نے ایک ہفتہ پہلے مچھر اٹھیں گے لڑا ہے اس کا اتنا ڈنگ ہوتا ہے جیسے وہ کسی نے ملچے نہیں لگا دی ایسا ڈنگ ہوتا ہے اس کا درد شدید ہوتا ہے پھر مجھے ایک ہفتہ بعد اٹھا ایک گہ رہا ہوں اے محرم کو عصر کے نماز پڑھ در مسجد میں گریا پھر وہ در ملے کے لوگوں نے مجھے اٹھا گئے سی ام ایچ نئے ملے میں امرے تھے نا نئے ملے میں وہ سامنے ڈیس بینی وغیرہ پھینک جاتے ہیں جن میں اس وجہ سے تو باہر ہمارے وہ سین میں ٹینکی یہ کھلی وہ پانی ورفل ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے چار دین ہوگی لگاتا ہر لے بیس ہے سوہرے دویلے تھوڑا کھا گبتا ہساں دو دات باس چار گیاں تھی وخار ہوگیا چاہتا ہاں چوتا دین ایتی ہیں کوئی خارک نہیں ہے ایک نیندر نیندی ککوی ککنیندر نیندر نیند پاس پرات پرات ساڑ گیاں آج پوری جاتے سوڑنے ہیں